السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ التکویر اور یہ سورت ہے اممہ پارے میں اور یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا نمبر ہے ایٹی ون سورت نمبر اکیاسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اممہ کا پارہ اوپن کر لیں پہلی آیت ہے آسانی یہ سورت ہے لیکن اس کی پہلی آیت ذرا مشکل ہے پہلی آیت ہے ایدش شمسو کو ورات ایدش شمسو اس میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں اجس پڑھتے ہیں کوئی اجس کر رہا ہوتا ہے کوئی ازس پڑھ رہا ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ پہلا ذال ہے اور دوسرا شی نے ایدش ایدش ذا شا اب اس کو جلدی سے جلدی آپ پڑھتے جائیں ایدش ذا شا دش ذا شا اب یہ جائے گا ذش ایدش ٹھیک ہے ذال اور شی ایدش شمسو کو ورات آخری لفظ پر آلیڈی جزم لگ رہی ہے تو اسی لئے ہم یہاں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی آیت کر کے پڑھ دیں گے کو ورات ایدش شمسو کو ورات اس کا ترجمہ ہے جب سورج لپیڈ دیا جائے گا اس صورت میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے دوسری آیت دیکھئے وَإِذَن نُجُومُ قَدَارَت نون ساکن میں اخفہ ہوگا اور نجوم کے نون میں غنہ ہوگا کیونکہ نون پر تجدید لگ رہی ہے وَإِذَن نُجُومُ قَدَارَت اور جب ستارے ٹو 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 ٹکر گریں گے وَإِذَن جِبَالُ سُيِّرَت سُيِّرَت سینیا پیش سُيِّازِرِي سُيِّ اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں سُئِرَت تو سُئِرَت نہیں ہوگا سُئِرَت سینیا پیش سُئِازِرِي سُئِیرَت سُئِرَت وَإِذَن جِبَالُ سُيِّرَت ہے نا اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا وَإِذَن عِشَارُ عُطِّلَت عُطِّلَت اور جب دس مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا وَإِذَن وُحُوشُ بڑی ہا وُحُوشُ حَا حلق سے نکلے گی کوشش کریے گا پریکٹس کریے گا تو نکلے لگی گی وَإِذَن وُحُوشُ حُشِرَت اور جب وحشی جانور اکھٹے کر دیا جائیں گے وَإِذَن بِحَارُ پڑی ہا ہے بِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَن بِحَارُ سُجِّرَت اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا تو یہ سجرت پڑھا جائے گا بعض لوگ جو ہیں نا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی انہیں لفظ اچھا ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا نام اسی لفظ پر رکھ دیتے ہیں جیسے انامتا ہے اقرآ ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہو آپ کو کوئی لفظ اچھا لگے تو آپ وہی نام اپنے بچوں کا رکھ دیں معلوم ضرور کر لیں اس کے بعد ہی کسی کوئی نام رکھیں جیسے کہ ایک بڑی بی تھی تو ان کے ہاں ہمارے استاز بھی تھے ہمارے ساتھ تو وہ ہمیں لے گئے تھے کسی کے ہاں دعوت میں تو وہاں کھانا وانا کھا کے بیٹھو اپنے اساتزہ کے ساتھ اساتزہ یہ بہو بچہ نے استاز ایک بچہ نے تو بہت سارے استاز تھے ہمارے ہمارے سٹوڈنٹ مطلب ہمارے دوست وغیرہ بھی تھے تو بڑی بی آئی نکل کے کہنے لگی وہ ہم نے اپنے بچے کا نام فما نظلمو رکھ دیا ہے فما نظلمو تو ہم سب کو حسی آگئی کیونکہ ہم پڑھتے تھے عربی میں عربی جانتے تھے تو ہمارے استاز نے پوچھا فما نظلمو کیوں رکھا امہ جانا آپ نے تو بولیں کہ فما نظلمو اچھا لگا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہم نے اپنے بچے کا نام فما نظلمو رکھ دیا تو اچھا فما نظلمو پہ حسی کیوں آئی وہ بھی آپ سمجھیں فما نظلمو کے معنی ہوتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا فما نظلمو یہ جو ہے نا عربی میں اس کے معنی بنتے ہیں فما نظلمو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ امہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے اس لئے قرآن میں کوئی لفظ آ جائے تو اس کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے اس بیس پر آپ اس کا نام نہ رکھ دیں کیونکہ ہر اچھی چیز جو ہمیں لگ رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو خیر آگے دیکھئے تو میں نے ایک لطیفہ کے طور پر آپ کو سنا دیا وَإِذَا نُفُوسُ زُوِّجَت زُوِّجَت اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَت مَوْءُودَت سُئِلَت اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں مَوْءُدَت مَوْءُودَت نہیں ہے مَوْءُودَت سُئِلَت اور جس بچی کو زندہ قبر میں گار دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْبِن قُتِلَت دیکھئے وہی آگئے اقلاب ضمین میں آپ دیکھیں گے نون بھی من رہا ہے اور چھوٹی سی میم بھی من رہی ہے تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ میم پڑھے جائے گی ذَمْبِن قُتِلَت اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا وَإِذَا الصُحُوفُ نُشِرَت وَإِذَا الصُحُوفُ صُحُوفُ نُشِرَت اور جب اعمال نامیں کھول دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِطَت سماو پہ میم پہ مد لگ رہا ہے اسی لئے ہم نے اس کو کھیچ کے پڑھا اور جب آسمان کا چھلکہ اتار دیا جائے گا وَإِذَا الصَّحِيمُ صُعْعِرَت صُعْعِرَت یہ مشکل لفظیں سینہین پہ صُعْعِنزِرِعِ صُعْعِرَت صُعْعِرَت وَإِذَا الصَّحِيمُ صُعْعِرَت اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الصَّحِيمُ اُزْلِفَت اور جب جنت قریب کر دی جائے گی عَلِمَت نَفْسُم مَا احْظَرَت اَحْ اَحْ حمزہ حدوار اَحْ بَرِهَا عَلِمَت نَفْسُم مَا اَحْظَرَت تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کی ادھرہ معلوم ہو جائے گا یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نامیں عمال کھول دی جائیں گے تو ہر شخص کو اپنا کی ادھرہ معلوم ہو جائے گا فَلَا لام پہ مد لگ رہا ہے فَلَا اُقُسِمُ بِالْخُنَّس خانون پیش خُن زبنہ خُنَّس سین زیر سی خُنَّسی آگے آیت لگ رہی ہے اور سین پر زیر آ رہا ہے تو زیر پر جب آیت کرتے ہیں زبر زیر پیش پر تو جسم لگا دیتے ہیں تو اسی لئے میں نے اس کو پڑھا خُنَّس ہے نا اب میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چنل لگتے ہیں اَلْجَوَارِ الْكُنَّس اَلْجَوَارِ الْكُنَّس یہ ال پڑھا جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب سٹائپ سے آ جائے تو یہ ال پڑھا جائے گا اَلْجَوَارِ الْكُنَّس جو چلتے چلتے دپک جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَس عَسْعَس اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس تَنَفَّس تَعْسَ بَرْتَا نُوْمْ فَازَ وَنَف تَنَفَّا تَنَفَّس تَنَفَّس آگے آیت ہے تَنَفَّس وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس اور صبح کی جب وہ سانس لے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيم مِم پہ دو زیر آ رہے ہیں دو زیر پر بھی جب آیت کرتے ہیں تو جذب لگا دیتے ہیں کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لائے ہوا کلام ہے کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں قوت تو قوت نہیں پڑھا جائے گا جو قوت والا ہے جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے مُطَاعِن ثَمَّ أَمِين وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور اے مکہ والوں تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانیں نہیں ہیں مکہ والے حضور کو دیوانیں بتایا کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دیوانیں نہیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ رَآهُ رہا دور رہا حمزہ کھڑا دور رہا رآہا پیشو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ بِالْأُفُقِلْ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرجتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ بِظَنِينَ اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہ یہ قرآن کسی مردوس شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آسان ہے اب تو پھر بھی تم لوگ کے در چلے جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے لِمَا شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمِ یہ پڑھا جائے گا اَنْ يَسْتَقِيمِ تم میں سے ہر شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے وَمَا تَشَاءُونَ مد لگ رہے اِلَّا مد لگ رہے یہ اِنْ پڑھا جائے گا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اللہ جو ہے موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے لفظ پر جب زبر اور پیش آ رہا ہو تو موٹا پڑھا جائتا ہے اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم چاہو گے نہیں مگر یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو آج ہماری یہ سورہ تکفیر کمپلیٹ ہو گئی ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے لئے کوئی شیئر بھی کریں گھر پہ سب کو دکھائیں اپنے گھر کے بڑوں کو دکھائیں اپنے امی پاپا کو دکھائیں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر ایک بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے اور ایک کو بھی قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو بہت عجر دے گا اور ہماری اس کوششوں سے نہ جانے کتنے لوگ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ